آپ لوگ جو یہ مچھلیاں دیکھ رہے ہیں میرے فیس باؤل میں یہ سبھی کی سبھی مچھلیاں کافی اپورٹنٹ اور بیوٹیفل چچل فیسس ہیں اور یہ ان کا نام ریڈ جیبرا ملاوی چکلٹس ہے کیونکہ یہ ملاوی ندی میں ہی پائی جاتی ہے اور یہ جو پائی جاتی ہیں یہ لیک ملاوی کی فیس ہیں کہ کون سے فیسز کہاں کی ہوتی ہیں یہ راک والے ایریا کی فیسز ہے آپ پہ یاد تر مشکلی ہول راک اور ڈیویل راک ہوتے ہیں اور اس کا بہت سارا بیوٹی ہے کلر ہے آپ لوگ باول میں دیکھ رہے ہیں کو سوچ رہوں گا میں باول میں کیوں رکھا ہو تو ایک چلی میں آپ لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موشلی میں نے بھی کلیکٹ کی اپنے سوپ میں فیسز ساری جو کدھر در کے ایک میرے میں رکھی ہوئی مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو میں دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے کے راک میں رہتی ہیں کیسے ٹکیس فیسز سے آپ نے رہ لیتے ہیں تو میں ان کو مین والے چلو میں پاس جو پیلٹ فیسز نے ساری ساری آؤٹ آف اسٹاو ہوئیں پیلٹ فیسزم کچھ اچھل فیسز بچی ہوئی تھی تو انہی کے ساتھ نے مجھے لگا اس کا سیٹ اپ بنانا چاہیے آپ لوگوں کو میں راک دکھا رہا ہوں کہ کیسے ٹھاک پائے جاتے ہیں اس ندی میں اس ندی سے فریسز وارٹر کی یہ جھیل میں پائی جانے والی اچھلی ہے اور یہ اس کی کچھ بہت ہی خاص باتیں ہیں جو یہ فیمیل ہوتی ہے میں ماؤتھ بروڈر فریسز ہوتی ہے جو کی اپنے دو فٹلائجڈ ایکس ہوتے ہیں ان کو اپنے موں میں رکھتی ہے جو کی اکیس دن تک رکھتی ہے موں میں جب تک وہ صحیح طریقے سے باہر آنے لائک نہیں ہو جاتے ہیں کے بعد ہی یہ موں کے باہر نکالتی ہے اور ان کے کلر اور ان کا باڈی کا سیپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن ابھی آپ لوگ تھوڑا سا کنفیوز ہوں گی اس فیس میں اور بنانا فیس میں کیسے ٹینگ میں میں ڈالنے والا ہوں ٹینگ میں بنانا چکلٹس پڑی ہے بلو پاوڈر بھی پڑی ہوا ہے خروسی میں میں اسے سیفٹ کرنے والا ہوں ان کی سائج کافی کیا دھوڑا سن سے بڑی ہے اور ان کو سیفٹ کرنے کے پہلے اس ٹینگ میں پرانی والی مچھلیوں کو کھانا دوں گا جیسے کہ میں پہلے ہی بتایا تھا کبھی بھی کوئی جیچل فیس کے کمیٹی ٹینگ میں کوئی مچھلی کو ایڈ کریں انہیں بڑھیاں سے کھانا وانا کھلا دیں اس کے بعد ہی نئی فیسس کو ڈالیں جس سے کی یہ مچھلیاں بھوکی ہونے کیسے دوسری مچھلیوں پہ بھی کبھی مچھلیوں میں دیکھ سکتے ہیں ایک اس میں بلو جیبرا بھی ہے اور بھانگی کے ساری ریڈ جیبرا چچل فیسس ہیں جو کہ ابھی بھی سٹینگ میں آگئی ہیں جو کہ میرے بعد سکس پیسس ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کے باڈی کی ڈاٹس جیسے پیلٹ فیس میں ہوتے ہیں پیچھے طرف میں گول گول جو کی ایک سائننگ کرتے ہیں لگی اور آپ انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں کافی فورتیلی اور تیز ہیں میں آپ لوگ ان کا میل اور فیمیل بھی بتانا چاہوں گا کی میل اور فیمیل کیسے فائن کر پاتے ہیں میل اور فیمیل فائن کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سب بہت ساری مچھلیوں میں ڈیفکلٹ ہوتا ہے اس کے لیے میں بتاؤں آپ کو یہ جو کہانی ہے آپ کی ریڈ جیبرا کی اس پہ جو میل ہوتا ہے وہ کافی یادہ ایکٹیو کافی تیج ہوتا ہے اور سبھی مچھلیوں کو مطلب تھوڑا تھوڑا اور دوڑائی بھی رہتا ہے اور جو فیمیل ہوتی ہے کافی پیسپول ہوتی ہے اور کافی اتمنان کے ساتھ رہتی ہے مطلب کی نہیں وہ کسی مچھلی کو پریسان کرتی ہے نہیں کچھ کرتی ہے کسانتی سے کار جگہ اپنی جگہ پہ ہوتی ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کے بارے میں پورا ویڈیو کا بھی آپ لوگ کے سامنے لے گیا ہوں گا چچل فیسز کا مل اور مل اور فیمیل فائنڈ کیسے کیا جاتا ہے اب میں آپ لوگ اس کو بتا دوں کیسے آپ رکھنے کے لیے بڑے ٹینگ میں کافی یادہ راکس وغیرہ لگا کے ہیڈر پلیسز بنا کے کئی ساری فیسز کے ساتھ کوئی بھی ملاوی چکلیٹ کے ساتھ ایک کمیلیٹی ٹینگ بنا سکتے ہیں ٹینگ کے سائز آپ لوگ مینیمم رکھئے چار فیٹ یا تین فیٹ تو کم سے کم ہونا ہی چاہیے اور اس کے جو ڈیپتھ ہوتی ہے ڈیپتھ ہوتی ہے وہ بھی کوشش کیے 16 ڈیپتھ ہونی چاہیے مینیمم اس کے لئے فیلٹریشن سیسٹم ایک اچھا لگائی ہے اس نے امونیا بغیرہ کنٹرول میں رہے اور کوئی پرابلم نہ ہو اور رہی بات پھیڑ لینے کی کھانا کھانے کی ہوتی ہے سبھی پرکار کے فوڈ بلوڈ وام پیلٹ پیٹرابیر سارا کچھ شریف بغیرہ کھا لیتی ہیں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ڈیپتھ ہوتی ہے اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو اس میں کوئی خاص پروپوسن نہیں ہوتا ان کو ہیڈن پلیس سب سے زیادہ جروری ہوتا ہے بکاوز یہ کبھی کبھی اگریسی ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کو اٹیک کرنے لگتے ہیں اس سے بچنے کے لیے اب ان کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ دیکھنے میں کافی بیوٹیفول اور یونیک مچھلیوں میں سے ایک ہوتی ہیں اور ایک آپ کے کمیونٹی ٹینک کا اچھا خاصا سسٹم بن سکتی ہیں جس میں آپ لوگوں کا ایک یونیک اور پرنٹ آپ کے کیوریم میں الگ ہی لکائے گا اور یہ نارمل گولڈ فیس کے ساتھ میں نہیں رہیں گی اور انجل وغیرہ کے ساتھ میں بھی نہیں رکھ سکتے ان سے صرف چچلٹ کے ساتھ میں رکھئے گا کئی بار آپ لوگ دیکھنے کے لیے پائیں گے کہ اگدم سے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ ریڈ جیبرا چچل فیس ہے بہت یہ ریڈ اگتم سے نہیں دیکھئی نہیں اس میں جیبرا کی سپورٹس ہیں اس کا نام ہے جو ریڈ جیبرا چکلیٹس ہی ہے اور اس کا جو کلر ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے انگریز ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے وارٹر کے ٹمپریچر کے پر اور اس کو فیٹ کوالٹی اور کتنی ہائی کوالٹی آپ لوگ فیٹ دے رہا ہے کتنا پروٹین ہے اس میں اور اس کا وارٹر لیبل ٹمپریچر اور فیلٹریسن سسٹم کتنا اچھا ہے اسی کے حساب سے ایک آرڈنگ آپ کے فیسز کا کلر اور ایکٹیوٹیز ڈیپینڈ ہوتی ہیں آپ لوگ جو میرے پاس فیسز دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اس میں بھی تھوڑا سا ریڈنس کم دیکھ رہے ہوگی وہ کچھ دن میں آ جائیں گے کیونکہ بھی تک یہ جو فیسز تھی تھنڈے پانی والے ایک ویریم میں تھی تب ہی میں نے ساری فیسز کو کلیکٹ کر کے ایک ٹائنگ میں ڈالا تھا ویسے آج میں نے ریڈ جیبرا فیسز کو بھی کلیکٹ کر کے اس پر ڈالا ہوا ہے چچل فیسز کے ٹائنگ میں بکاوز میرا پہلے ہی بتایا ہوں کہ میرے جتنی بھی پیرٹ فیسز تھی آوٹ آف ہی سٹاک ہوگی تو آپ لوگ اس کسی میں ویڈیو کو لائٹ کیجئے گا میرے چینل پہلی بارے تو سسکرائب بھی کیجئے گا ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو جوائن بھی کیجئے گا جسے اور بھی آپ لوگوں کو اچھا لگے گا اور آپ لوگوں کے لیے میں ایسے ہی ویڈیوز لاتا رہا ہوں اور سسکرائب کی بگل میں جو بیل آئیکن اسے جرور دبائے گا جسے آپ لوگ میرے ویڈیوز کو ایسے انٹرسٹنگ فیسز کے ویڈیوز دیکھنے پانے کے لیے لوگ سب سے پہلے بیوز پائیں گے اس کے اور ایسے ہی ویڈیوز آپ لوگوں کو اگر چاہیے اپنے ایک ویڈیوز کے لیے خریدنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں میری دکان میں بھی آ سکتے ہیں اور ایسے فیسز خرید سکتے ہیں جو کہ گرین ٹیرر بلو پاورڈر اور بنانا کے ساتھ میں رہ رہی ہیں اور اس پرکار کوئی بھی سپیسل فیسز ہوتی ہیں جیسے کہ آسکر ہیں پیرٹ ہیں ٹی جیسے ٹی ۔ ٹی ۔